اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر منرلہ نے اسلامباد پولیس کو بلوچ احتجاجی طلبہ اور انسانی حقوق کی کارکن ایمان زینب مزاری کے خلاف درج ایف آئی آر میں کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے چیف جسٹس نے مقدمے کی سماعت پیر سات مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے آئی جی اسلامباد اور چیف کمیشنر اسلامباد کو نوٹس جاری کر دیئے ہیں آج کی سماعت میں چیف جسٹس نے ایف آئی آر کے اندراج پر سخت ریمارکس دیئے دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیا ایف آئی آر درج کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے ایف آئی آر کی کاپی نہیں لگائی تھی کیونکہ وہ سیل کیا گیا تھا ایف آئی آر تو آج انہوں نے پھر ایڈمیٹ کیا کہ جی ایف آئی آر درج ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ ان سیکشنز کے تحت درج ہوا ہے رائٹنگ ایس طرح کے اور سیکشنز لگے ہوئے تھے تو جو بہت اہم ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ بلوچ طلبہ کے خلاف اگر اس طرح کا تشدد ہوا ہے اور ان کی آوازیں دبانے کی کوشش کی ہے تو وہ بغاوت ہے نہ کہ بلوچ طلبہ کا جو اعتجاج تھا وہ بغاوت نہیں ہے تو یہ بہت سٹرانگ ریمارکس ہے اور انہوں نے اب منڈی ارسٹرین بھی کیا ہے کہ کسی بھی طلبہ کو اور مجھے ارسٹ نہیں کر سکتے اس سے پہلے اطلاعات آ رہی تھی کہ ایف آئی آر میں بغاوت کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے تہم بعد میں پولیس نے ایک بیان جاری کر کے اس بات کی تردیب کی تہم پولیس نے ایف آئی آر کو سیل کر دیا ہے ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے کیوں سیل کیا گیا تھا وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب پولیس آپ کو دھمکانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ایف آئی آر سیل کر دیتی ہے اسے محفوظ رکھتی ہے جب تک وہ آپ کو گرفتار نہ کریں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کا پری ارسٹ بیل کا حق بھی وہ لے لیتے ہیں تو اس یہ مجھے ان کی انٹینشن لگ رہی تھی اسلامباد میں مقیم طلبہ نے دو روز قبل بدھ کے دن اپنے ساتھی حفیظ بلوچ کی بلوچستان کے شہر خوزدار سے تقریباً تین ہفتے قبل جبری گمشتکی کے خلاف نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کی کوشش کی تھی اس موقع پر اسلامباد پولیس نے احتجاجی طلبہ پر لاتھی چارج بھی کیا تھا تہم بعد ازان ڈی سی اسلامباد نے مذاکرات کر کے طلبہ کو احتجاج کرنے کی اجازت دے دی تھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سینئر سیاسی رہنمہ افرا صاحب خاتک نے کہا کہ اصل میں مقدمہ تو ان پر ہونا چاہیے تھا جنہوں نے طلبہ کو احتجاج سے روکا اور ان پر تشدد کیا ان کا کہنا تھا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے اور عوام کے درمیان رشتہ ٹوٹ گیا ہے میں نے تو ان کو پیٹا پہلے دن پر کے سر پھوڑ دیئے اور پھر ان کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں یہ شرمناک بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک طرح سے جو ریاستی نظام ہے اور معاشرہ اور عوام ہے ان کے درمیان رشتہ ٹوٹ گیا ہے اس سے قبل وفاقی وزیر پر انسانی حقوق شیری مزاری نے طلبہ پر تشدد کی مضمت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھی اقتدار میں آنے سے قبل وفاقی دارہ حکومت میں کئی دفعہ احتجاج کیا تھا انہوں نے ڈی سی اسلامباد سے طلبہ پر تشدد کے خلاف ریپورٹ بھی طلب کی تھی احمد سعید وائسپیکر ڈاٹ نیٹ لاہور